موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ایسا بھی ہو رہا ہے کہ عورتیں کنگی کرتی ہیں بال گرتے ہیں ان کو اشٹور کرتی ہیں جمع کرتی ہیں پھر اس کے بعد دیکھنے میں آتا ہے کہ گلیوں میں محلوں میں کچھ خواتین آتی ہیں چھوٹے چھوٹے برتنگارہ لے کر کے یا مختلف چیزیں لے کر کے وہ بال دے کر کے وہ چیزیں ان سے لیتی ہیں اسلام کی نظروں میں ایسا کرنا ناجائز ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں ایسا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی صحیح بخاری صحیح مسلم کتاب اللباس کی حدیث ہے اسما رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی راویاں ہیں بیان کرتی ہیں کہ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کو بیماری لگ گئی ہے اور جس کی وجہ سے اس کے بال سر کے جھڑ گئے ہیں بہت کم بال رہ گئے ہیں اور اب اس کی شادی ہونے والی ہے تو کیا میں اس کو مصنوعی بال لگا سکتی ہوں جیسے آج کل لوگ وگ کہتے ہیں الگ سے بال لگانا اس کو وہ لگا سکتی ہوں الگ سے بال بھئی عورت کے فیس پر اگر بال نہ رہے سر میں بال نہ رہے تو خوبصورتی پوری چلی جاتی ہے تو اس لئے میں الگ سے بال لگا سکتی ہوں کیا بچی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ اللہ تعالی نے بال جوڑنے والی پر اور اس پر جس کے بال لے کر جوڑے جائیں لانت فرمائی ہے ایک روایت میں اس طرح الفاظ ہیں یعنی ایک الفاظ کی زیادتی ہے کہ جو بال لگانے کی خواہش رکھے اس پر بھی اللہ تعالی کی لانت ہے تو تین قسم کی عورتیں ہوں گی ایک وہ جو بال لے کر جوڑتی ہیں الگ سے مصنوعی بال ملاتی ہیں ایک دوسرا جو خواہش رکھتی ہیں اور ایک تیسری عورتیں جن کے بال لے کر جوڑے جاتے ہیں یعنی جن کے بالوں سے وگ بنائی جاتی ہے یہ تینوں قسم کی عورتوں پر اللہ تعالی کی لانت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ بال جس کے لے کر جوڑے جائیں وگ بنائی جائے اس پر بھی اللہ تعالی کی لانت اور لانت کا مطلب ہوتا اللہ کی رحمت سے دوری اور اللہ کی رحمت سے دوری کا مطلب ہے کہ جنت میں داخلہ نہیں کیونکہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت کے اندر داقل نہیں ہو سکتا ہے اسی لئے گھروں کے اندر یہ خواتین کام نہ کریں بال کو ایک کچرہ سمجھ کر کے اس کو پھیک دیں اس کو اسٹور کر کے رکھیں نہیں ایسا مت کریں کہ بھلو ہم سامان نہیں لیں گے بھائی دے دیں گے لیکن پھر بھی آپ کے بال لے کر بنایے تو وہی جائیں گے نا تب بھی غلط ہو جائے گا اسی لئے اس بات کا خیاس خیال لکھیں جزاک اللہ و خیرہ